جمعہ کے روز اول وقت میں آنے کی توفیق عطا فرمائے یقیناً بلا شک و شبہ یہ رب کا بہت بڑا احسان ہے اور یہ وہ احسان ہے جس کے ساتھ قلبی سکون، ذہنی اتمنان، رزق میں خیر و برکت، فرشتوں کا قرب یہ تمام چیزیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں لیکن چونکہ جو قیمتی چیز ہوتی ہے وہ چند لوگوں کو عطا کی جاتی ہے اسی فطرت کے قانون کے مطابق یہ نعمت بھی اللہ تعالی چند لوگوں کو عطا کرتا ہے چند لوگ ہی حالانکہ بچپن سے بڑھاپے تک یہ ریویت میرا خیال ہے کہ ہر بندہ ہی سنتا ہے کہ جو مسجد میں پہلی بار گیا پہلی نمبر پر تو اللہ اسے اونٹ زبا کرنے کا ثواب عطا کرتا آپ کو پتا ہے ایک اونٹ لاکھ روپے سے بھی زیادہ قیمتی ہوتا ہے تو صرف وضو کر کے بندہ پہلے وقت میں آ گیا تو لاکھ روپے ایسے ہے جیسے اس نے صدقہ کیا ہے لیکن آپ کو جستجو اس کے لیے کرتے ہوئے کم لوگ ملیں گے بہت کم لیکن آخرت اور قیامت پر ایمان رکھنے والے ضرور یہ سعادتیں پاتے ہیں اور زندگی تو بلا شک و شبہ ختم ہونی ہے اور ہر ایک بندے نے مرنا ہے یہ چند گڑیاں جو آپ اور میں یہاں بیٹھے ہیں ہم مرنے کے بعد دیکھیں گے کہ سارا وقت اندھیرہ ہے اور یہ گڑیاں اللہ نے نور بنا کے قبر میں پیش کر دی ہیں تو اللہ کرے کہ یہ شوق پیدا ہو جائے کہ جمعہ کے دن جیسے ہی جمعہ کا وقت ہو ہم جوک در جوک جو ہے وہ مسجد کی طرف بڑھیں اور وہاں بیٹھیں اور اپنے دل کا شکون حاصل کریں رب تعالیٰ یہ سعادتیں وہ نبی پاک علیہ السلام کے ایک دعا بھی ہے اور یہ دعا آپ سکھایا بھی کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگا کرو کس سے؟ نعمت کے زوال سے کہ جو نعمت تمہیں ملی ہوئی ہے وہ زائل نہ ہو جائے یہ اللہ سے دعا مانگا کرو اور ہم سمجھتے ہیں نعمت یہ ہے کہ میرے جیبیں گرم ہیں یہ نعمت ہے سب سے بڑی نعمت مسجد پاک میں حاضری دینا ہے کائناتِ عالم کی کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ بندہ اللہ کے گھر میں آ جائے اس کے علاوہ اس نعمت کا میرے بھائیو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے لیکن اس کا پتہ تو وہ نہیں ہے نا جنہوں نے آنکھوں سے دیکھا ہے اور آنکھوں سے دیکھنے والے ہمارے نبی پاک ہیں ہم نے نہیں دیکھا ہے کیونکہ ہمارے لئے آخرت غیب ہے نبی پاک کے لئے آخرت واضح تھی آپ ملازہ کرتے تھے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ فرمایا نا کہ میں نے جہنم میں ان لوگوں کو دیکھا ہے یہ آج چونکہ 92 پہ یہ پروگرام بھی تھا جھوٹ غیبت تو یہ روایت عموماً پیش کی جاتی وہ نبی پاک نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جو غیبتیں کرتے ہیں وہ جہنم میں اپنے ناخنوں سے اپنے چہرے اور سینے کو چھیل رہے تھے تو ہمارے نبی نے سب کچھ دیکھا ہے ہم نے سنا ہے اور اس دیکھنے پر ہم نے یقین کیا ہے تو یہ تو جو لوگ دیکھیں گے پھر مرنے کے بعد پھر واپس آنے کا موقع نہیں ملے گا تو اللہ تعالیٰ مسجد کا شوق ہمیں رمضان کی آمن سے پہلے پہلے عطا فرما دے آج کا جمعہ شعبان المعظم کا آخری جمعہ ہے اور اتوار کو اللہ کی رحمت سے امید ہے رمضان کریم کا چاند نظر آ جائے گا تو یہاں ایک حدیث مبارک آپ کے سامنے سب سے پہلے پیش کروں گا آج کا جو جمعہ ہے وہ رمضان کریم کی برکات روزے کی برکات اور کچھ احکام جو ہمیں اس مہینے میں کام آئیں گے روزے کے حوالے سے تراوی کے حوالے سے وہ میں چاہوں گا تھوڑے تھوڑے ضروری جو باتیں ہیں وہ آج جمعہ میں آپ کو پیش کر دی جائیں اور یہ نبی پاک کے سنت پر عمل کرنے کے لیے یہ بیان کر رہا ہوں اور آپ بھی سنت پر عمل کرنے کے لیے سن رہے ہیں کیونکہ حضور فخر عالم علیہ السلام رمضان سے پہلے رمضان کے متعلق خطبہ دیتے تھے یہ نبی پاک کی عادت تھی آپ بتاتے تھے کہ رمضان کیا ہے اور اس کا عادت کیسے کرنا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان آتا تو یہ الفاظ بولا کرتے تھے ماذا یستقبلکم وتستقبلون یہ نبی پاک ارشاد فرماتے تھے کہ وہ کیا چیز ہے جو تمہارا استقبال کر رہی ہے اور تم اس کا استقبال کر رہے ہو یعنی تاجب کا لفظ ماذا جو ہے وہ تاجب کے لیے آتا ہے عظمت بیان کرنے کے لیے عربی میں استعمال ہوتا ہے یعنی جب آپ کا بہت عظیم و شان دوست آئے اور آپ اس کا استقبال کریں تو وہاں اہل عرب یہ بولتے ہیں کہ یار کون سی زی شان ہستی آئی ہے جس کا تم استقبال کر رہے ہو اور وہ گویا کہ تمہارا استقبال کر رہے ہیں دونوں صاحب فضیلت اور صاحب شرافت لوگ ہیں تو یہ اللہ کے نبی رمضان کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے کہ وہ کیا تشریف لایا ہے جو تمہارا استقبال کر رہا ہے اور تم اس کا استقبال کر رہا اللہ اکبر تو صحابہ بڑے ماشاءاللہ محبت کرنے والے تھے ہمارے لئے مشکل کی جو گریں کھولنے والے تھے حضرت عمر کھڑے ہوئے اور عرض کیا آقا کیا وحی نازل ہو رہی ہے کیا وحی نازل ہو رہی ہے بھی قرآن کا استقبال ہم کر رہے ہیں تو نبی پاک علیہ السلام نے کہا نہیں کیونکہ تاجب کا لفظ بولا تھا اس لئے سوال کیا پھر دوسرا سوال کیا کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ ہونے والی ہے کہ کوئی فوجوں کا آمنہ سامنہ ہونے والا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں پھر آپ نے خود جواب دیا رمضان المبارکی آمند ہو چکی ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یہ وہ مہینہ ہے کہ اس مہینے کی پہلی رات میں اللہ رب العالمین اہل قبلہ کی مغفرت فرما دیتا ہے یعنی مسلمانوں کی اللہ رب العالمین بخشش فرما دیتا ہے اس مہینے کے آتے ہی رمضان المبارک آنے پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے لئے مرحبا کا لفظ ارشاد فرماتے ہیں مرحبا یا رمضان اے رمضان المبارک تمہیں خوش آمد دی دو تو نبی پاک علیہ السلام کو رمضان سے اتنا پیار تھا کہ ہماری سب کی ماں ام المومنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ شابان المعظم پورا نبی پاک روزے رکھتے تھے پوچھا جاتا آپ شابان کے سارے روزے کیوں رکھتے ہیں ارشاد فرماتے میں رمضان المبارک کے استقبال میں شابان کے روزے رکھتا ہوں کہ میں پورے شابان کے روزے رکھ کے ان کو رمضان کے ساتھ جو ہے وہ ملا دوں تو صحابہ کی بھی یہ سنت ہے ہمیں بھی اس پہ عمل کرنا ہے کہ رمضان المبارک آنے سے پہلے رمضان جیسے آمال اتوار آدات اپنا لینا ہمارے لئے بہت ضروری ہے مطلب مسجد میں آمد و رفت یہ دو دن رہ گئے ہیں آنا جانا شروع کر دیں اور اسی طریقے قرآن مجید آج سے ہی اس کو کھول کے پڑھنا شروع کر دیں اگرچہ دو ستریں ہی پڑھیں قرآن مجید اس ارادے سے آج آپ اس کی ابتدا کر دیں رات میں کر دیں ابھی یہاں سے جا کے کر دیں اس ارادے سے ابتدا کر دیں کہ انشاءاللہ رمضان میں پورا قرآن ختم کروں گا یہ کئی ہمارے جو ہیں وہ یہ زیادہ بھی نیت کر لیتے ہیں کہ پانچ قرآن ختم کروں گا پانچ نہ کیجئے گا ایک کیجئے گا تو آپ کہیں گے بھی تھوڑے کیوں کہہ رہے ہیں پانچ کے چکر میں غلط پڑھتے ہیں پھر مجید ہم نے مقابلہ تھوڑی لگانا ہے آرام سے پڑھیں آپ روزانہ ایک سپارہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ پورا قرآن مجید رمضان المبارک میں مکمل تلاوت ہو جائے گا تو قرآن مجید فرقان عمید کو آج سے ہی اس کی ابتدا کر دیں اور روزے کے حوالے سے اپنا ذہن مکمل بنا لیں کہ روزہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم نے چھوڑنا نہیں ہے کیونکہ روزے کے حوالے سے ہمارے آخا و مولا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کا روزہ جو بندہ چھوڑ دے رمضان کے علاوہ پوری زندگی روزہ رکھے تو رمضان کے روزے کے برابر نہیں ہو سکتا تو رمضان تو قسمتوں سے ملتا ہے ابھی بھی جو ہے وہ تقریباً اٹھالیس گھنٹے باقی ہیں کس کو ملنا ہے کس کو نہیں ملنا یہ اللہ جانتا ہے ہم یہی عرض کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں رمضان المبارک نصیب کرے اور یہ دعا نبی پاک بھی مانگا کرتے تھے اللہ خیر و آفیت کے ساتھ رمضان نصیب کرے تو جو بیمار نہیں ہے عورتوں میں حیض نفاس سے جو خاتون پاک ہے حمل اس کے پیٹ میں نہیں ہے دودھ پلانے کے ذمہ داری نہیں ہے تو یہ تمام مرد و عورت جو بالی ہو چکے ہیں ان کے لیے روزہ فرض ہے روزہ چھوڑنے والا جہنم کا حق دار ہوتا ہے ہمارے ہاں جو ہے وہ ماں اپنے بچوں کو بے بول دیتی ہیں کہ پتر تیرے تے پڑھائی دا بڑا وزن ہے روزے تو دو چار رکھ لے باقی چھڑ دے تو بالی جو لڑکا ہو جائے بالی ہونے کے بعد اس کو ماں اور باپ جو روزہ چھڑواتے ہیں وہ خود بھی گناہ گار ہیں اور وہ بچہ بھی گناہ گار ہے جو بالی ہو چکا ہے ہاں جو نابالی ہے وہ چھوڑ شکتا ہے اس کو اجازت ہے لیکن جو بالی ہو چکا ہے مقصد جس کی عمر لڑکے کی بارہ سے پندرہ سال کے درمیان اس کو اطلام ہو گیا تو وہ بالی ہو جاتا ہے لڑکی کو حیض آ گیا نو سال سے پندرہ سال کے درمیان تو وہ بالی غائے تو اب وہ روزہ نہیں چھوڑ سکتے ہماری جو ماں ہیں وہ یا دادیاں نانیاں ہیں تو تک کمزور ہویا جانا دا روزے ہو گیا تو انہوں باقی کیے رکھنے بس تیرے پانچ جوڑے پورے ہو گیا یا تیرے پندرہ جانا وہ بارہ جوڑے پورے ہو گئے انہوں چھے ہی چھاٹ دے یعنی گویا کہ شیطان نے انہیں بٹھایا ہوتا ہے کہ تسی روزے چھوڑا نہیں چھوڑا نہیں تو وہ جہالت میں وہ ہماری ماں بہنیں روزے چھوڑواتی ہیں یاد رکھیں اللہ نے فرض کیا تو آپ کا بچہ مرے گا نہیں روزے سے نہیں مرے گا ابھی آٹھ گھنٹے نہیں کھائے گا تو مر تھوڑی جائے گا نہیں مرتا کوئی بھی نہیں مرتا اگر روزہ رکھنے سے لوگ مرتے ہوتے تو موت حیات پیدا کرنے والا اللہ وہ روزہ فرض کیوں کرتا بلکہ روزہ تو صحت ہے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے آج امریکہ میں آپ جائیں یورپ میں جائیں جو غیر مسلم ہیں وہ تیس دن کے لیے روزہ کی کیفیت میں وقت گزارتے ہیں کہ ہمارے میدے کی اصلاح ہو جائے آپ اس کو سٹڈی کریں آپ کو جو ہے نا اس کے فیچر ملیں گے کہ وہ میدے کی اصلاح کرنے کے لیے کیونکہ میدہ جو ہوتا ہے ہمارا پیٹ یہ تمام بیماریوں کی اماجگاہ ہوتی ہے کیونکہ ہم نے کھانا تو تسلی سے ہوتا ہے اور مقابلے میں جب ہم کھاتے ہیں تو چار بوٹیوں کے بجائے بارہ بوٹیاں کھا جاتے ہیں اور غزہ چباتے نہیں ہیں لعاب جو ہوتا ہے وہ لعاب ہمارے پیٹ میں کم جاتا ہے ادموئی جو چبی ہوئی خوراک ہے وہ ہمارے پیٹ میں جاتی ہے آنتیں خراب ہوتی ہیں پھر اس سے وہ غزہ پروپر طور پر کیونکہ لکورٹ نہیں ہوتی وہ آنتوں میں آتی ہے تو آگے آنتوں کا کینسر بھی ہو جاتا ہے جگر کی بیماریاں لگتی ہیں تو اس تمام چیزوں کا جو مین جڑ ہے وہ میدہ ہے اور میدہ خالی ہونا سال میں ڈاکٹر کہتے ہیں طبیب کہتے ہیں سال میں تیس دن اس میدے کو ریسٹ ملنا بہت ضروری ہے کہ اس کے اندر یہ خالی رہے اور یہ اپنی جو کارکردگی پورا سال دکھاتا ہے اس میں اس کو کچھ ریسٹ ملے اور اس میں لعاب جو ہے وہ بندنے کی صلاحیت وہ بھی بندے میں بڑھے اور آنتوں کے اندر اس کو ابزرب کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ بھی بڑھے اور پھر اس سے جو آگے جگر کا نظام جو اس غزہ میں سے خون کے اجزاء نکالتا ہے اور ہمیں خون پروائیڈ کرتا ہے وہ سسٹم میں کچھ ریسٹ کر کے بہتر ہو یہ روزے کا سائنسی طبی اور میڈیکلی اس کا جو ہے وہ ریزن ہے وجہ ہے اور اللہ چونکہ اس نے اس انسان کو بنایا ہے وہ جانتا ہے اس کو ریسٹ نہیں ملے گی تو یہ خراب ہو جائے گا اور یہ بیکار ہو جائے گا اس لئے اللہ رب العالمین نے ہمیں روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے ایک میڈیکلی ہم کو وہ اللہ ٹھیک کرنا چاہتا ہے اس لئے روزے کا حکم ہے دوسرا جو روزے کا بینیفٹ قرآن نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہمیں متقی کرنا چاہتا ہے پرہیزگار کیونکہ روزہ اس کو کہا گیا حدیث میں روزہ ڈھال ہے ڈھال حدیث میں تو جہنم کی ڈھال کہا گیا ہے لیکن یہ روزہ حقیقت میں بیماریوں کی بھی ڈھال ہے یہ روزہ شہوت کے آگے ڈھال ہے بدکاری کے آگے ڈھال ہے جس بندے کو جوانی کی بدتمیزیاں کنٹرول نہ ہو رہی ہوں اس کے لئے بہترین عمل یہ ہے کہ وہ روزہ رکھ لے نفلی روزہ رکھ لے تو روزے کی جو کیفیت ہوتی ہے ہمارے اندر جو درندہ بیٹا ہوا ہے نا نفس امارہ درندہ یہ روزہ اس کے سامنے رکاوٹ بن جاتا ہے اور وہ درندہ اس طرح ڈیمج ہو جاتا ہے پھر اس کے سامنے گناہ ہو بھی رہا ہوتا ہو تو اس کو شہوت نہیں آتی کیونکہ روزہ اس کے اندر نور پیدا کر دیتا ہے روحانیت پیدا کر دیتا ہے کیف کو پیدا کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت کو پیدا کر دیتا ہے تو روزہ میڈیکلی بھی ٹھیک کرتا ہے اور روزہ ہمیں روحانی طور پر بھی ٹھیک کرتا ہے بڑے محروم وہ لوگ ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں لیکن روزہ نہیں رکھتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم کمزور ہو جائیں گے ہم مر جائیں گے ہاں جو بندہ بیمار ہے اور اتنا بیمار ہے کہ وہ روزہ رکھے گا تو وہ برداشتی نہیں ہو سکے گا یا جو بندہ دمے کا مریض ہے اور اس کو دمہ اس قدر زیادہ ہے کہ اس کو میڈیسن لینا پڑتی ہے تو وہ بندہ روزہ چھوڑ سکتا ہے اس طرح کا شگر لیول بہت بڑا ہوا ہے کہ وہ دن میں جب تک کھائے نہ تو وہ گر جاتا ہے اور اس کی کیفیت اس طرح کی بن جاتی ہے تو وہ اس کے لیے الگ آکام ہے تو جو بیمار روزہ رکھے تو اس کو خدشہ ہے کہ مسئلہ ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ تیرے لیے بہت بڑی پرابلم ہوگی تو وہ تو بعد میں بیماری جانے کے بعد قضاء کرے گا لیکن صحت مند بندہ اس کو روزہ کی قطعان چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے یہ اسلام کا پلر ہے جس نے روزہ جو ہے وہ چھوڑ دیا یہ مسجد کے دو پلر ہیں ایک کو گرا دو تو مسجد کیسی لگے گی تو جس نے روزہ چھوڑ دیا اس نے اپنے دین کی عمارت کی ایک پلر جو تھا اس کو توڑ دیا اس نے اور جس کی عمارت کا ایک پلر ٹوٹا ہوا ہو اور نماز ویسے نہیں پڑتے نماز کا پلر بھی غیب روزہ کا پلر بھی غیب اور پیسہ بڑا ہے حج کرنی نہیں کیونکہ وہاں دو تین لاکھ رویہ لگ جائے گا اور میں غریب ہو جاؤں گا وہ بھی پلر غیب ہیک پلر لے کے لگے پھر نے ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ باقی سانوں پلران دی کوئی خیر خبر ہی کو نہیں بھئی عمارت بنائی ہے اور اس کے پلر بھی محفوظ کرنے اور خیال رکھنا ہے یہ دین ہے میرے دوستو اور اس کی بقاہ بہت ضروری ہے اور اس دین کے اوپر جو قائم رہا مرنے کے بعد حقیقت میں تو اس دین کے سمرات بینیفٹ نظر آئیں گے دنیا کے اندر اس کے بینیفٹ جو ہے وہ کسی کو نظر آ جاتے ہیں کسی کو نہیں آتے لیکن حقیقت جو اڈریس کرتا ہے وہ دین وہ آخرت کو کرتا ہے کیونکہ دنیا مختصر ہے اور آخرت بہت لمبی ہے اس لیے میرے دوستو روزہ کسی صورت نہیں چھوڑیں گے کتنے قسمت والے وہ لوگ ہیں جو روزہ بقائدگی سے رکھتے ہیں اور جب سے ہوش سنوالہ رکھتے چلے آ رہے ہیں وہ سنے کتنے خوشبخت ہیں نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ روزہ ایسی عظیم و شان عبادت ہے کہ اللہ فرماتا ہے روزہ میرے لئے ہے اور اس کی جزا میں خود ہوں اللہ اکبر اللہ جس نے زمین آسمان بنایا ہے وہ اللہ فرما رہا ہے روزہ میرے لئے ہے کیونکہ اچھا یہاں ایک بڑی خوبصورت بات اہل علم نے لکھی کہا کہ بندہ روزہ رکھتا ہے اپنی مرضی سے اس کو کسی نے فورس نہیں کیا ہوتا اس کو کسی نے جو ہے اس کے اوپر بندوق نہیں تانی ہوتی کہ تُو روزہ رکھ وہ اٹھتا ہے اپنے بستر سے اور ماشاءاللہ اس وقت جو ہے وہ بھوک بھی اتنی نہیں ہوتی پھر بھی سہری سنت سمجھ کے کرتا ہے اور پھر سارا دن وہ چاہے تو بند کمرے میں روزہ توڑ بھی سکتا ہے لیکن نہیں توڑتا تو بندہ اپنی مرضی سے روزہ رکھتا ہے اگلی بات بندہ اپنی طاقت کے مطابق روزہ رکھتا ہے بندہ اپنی حیثیت کے مطابق روزہ رکھتا ہے چونکہ روزہ اللہ کے لئے رکھتا ہے تو پھر اللہ اپنی طاقت کے مطابق اس کو انام عطا فرماتا ہے اب یہ ہم اس کو خود جو ہے وہ چوز کر لیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے ہم اپنی طاقت سے روزہ رکھیں تیس روزے رکھیں اور بدلے میں اللہ اپنی طاقت اس طاقت کو کون شمار کر سکتا ہے کوئی نہیں شمار کر سکتا اللہ جب اپنی شان اور طاقت کے مطابق اجر دے گا تو میرے دوستو پھر قبر بھی منور ہو جائے گی حشر بھی منور ہو جائے گا تو اپنی زندگی میں روزوں کے پابند بن جائے اور اس کو عام عبادت نہ سمجھیے کہ جناب ہم نے جو ہے وہ نہیں رکھا کونسا لوگوں کو پتا چلا ہے یہ لوگوں کے لئے روزہ ہے ہی نہیں یہ تو خالیس عبادت ہے اللہ کے لئے جس کو اللہ ہی جانتا ہے اور کوئی بندہ جانتا ہی نہیں ہے اس سے واسطے روزہ جو ہے اس کو قائم کریں کتنے سعادت مند اور خوشبخت وہ لوگ ہیں کہ قیامت کے دن اللہ فرمائے گا کہاں ہیں روزہ دار جو میری رضا کے لئے روزہ رکھتے تھے اور مجھے راضی کرنے کے لئے بھوکھے پیاسے رہتے تھے باقی لوگ حساب دیں اور وہ سارے کے سارے بابو ریان سے جنت میں داخل ہو جائے بھوکھے پیاسے روزہ